اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی میں محمد شاہد امیدیا کے سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے آٹھ ستمبر کی ویڈیو ہے فیصل بھائی کا ڈیرہ ہے بٹر ڈیری فارم حرون آباد سٹی سے آج میں آپ کو ان کے فرق چاہ کرواتا ہوں ایک بحث ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں نیلی راوی کی ستھری بنی ہوئی تیار ماشاءاللہ جوٹی جس کو بولتے نا چور کنڈی وائٹ آنک داگے کی طرح گردن ہے یہ بڑے کوالیٹی والے جنور کا ہوتا ہے بینس کا پیچھے سے باڈی سٹرکچر اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جتنی باریک گردن ہوگی یہ نسلی جنور کی نشانی ہوتی ہے چڑھا بڑا ستھرا سونے پیسو آگائی ہے کہ کٹی ہے اچھا اس کا اور ایک گائے آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ میں ان کا ریٹ ہے سیم دونوں کا اور دودھ کا فرق بھی دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرق کیوں ہوتا ہے جنوروں میں اچھا اس کا پورا وضع ہے فل بٹا فل چودان لیٹر کی چوائی ہے تازہی ڈیلیوری ہے مہلے شرح کے بعد فیصل بھائی کہتے ہیں کہ دودھ اوپر جائے گا چودان لیٹر بھی کاؤنٹ کریں بڑا دودھ ہے نیلی راوی کا آپ کو پتہ یہ گھڑا دودھ ہوتا ہے تین لاکھ سیزار رپیہ اس کی ڈیمارڈ ہے بینس کی تین لاکھ سیزار رپیہ چودان لیٹر چوائی ہے ٹھیک ہے جی دوسرے نمبر پہ یہ آپ جو گائے دیکھ رہے ہیں گائے بڑی کمال کی ہے چولستان اور فریزن کراس ہے ٹھیک ہے جی چولستان اور فریزن کا کراس ہے کلر والی ہے یعنی کہ سارے گیٹس پورے ہیں گائے کے اندر نیچے بچڑا ہے یا بچڑی ہے وہ بھی کلر میں ہے اچھا جنور ہے اور اس کی نیچے جو چوائی چار رہی ہے وہ بیس کلو کی ہے بینس کے نیچے چودہ کلو کی چوائی گائے کے نیچے بیس کلو کی چوائی بڑا فرق ہے چھیک کیجی دودھ کا فرق ہے ایک دن کا اور سیم ماشاءاللہ کوائلٹی آپ کے سامنے کاد کارٹ اس کا بھی بڑا تگڑا ہے وہی کمی نہیں ہے کاد میں بڑی فریزن جیسا کاد کارٹ ہے چولستان جیسا پرنٹ ہے اب لک میں اور اس کی جو ڈیمارڈ ہے وہ بھی تین لاکھ سیزار کے ساتھ دودھ مر رہا ہے تین لاکھ سیزار کے ساتھ بینس کا چودہ لیٹر دودھ مر رہا ہے فرق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا فیٹ لیول کم ہے بینس کے نیچے فیٹ لیول زیادہ ہوتا ہے مکھن زیادہ ہوتا ہے جس کو بولتے نا دیسی زبان میں کے کریم بڑی ہے گی بڑا ہے بینس کا دودھ میں کبھی اسی لیے ہے جہاں پر بینس کا دودھ رائیسو ہوگا گائے کا دوسو ہوگا لیکن دونوں جنور بڑے اچھے ہیں اور بڑی کوالٹی میں ہیں چوائیاں کریں دس کریں بندوں کی ماری گرنٹی ہے آپ کا ایک روپیہ نہیں مرے گا باقی جنور کا کدھ کٹ دانت اور دودھ یہ آپ لائیو گال کے اوپر اپنی تسلیح کر سکتے ہیں اگر ڈیرے پہ نہیں آ سکتے تو بندے پرانے ہیں اور بڑے تجربہ کار بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ خود بھی فارمر ہے اپنا بھی ماشاء اللہ کافی بڑا مال ہے ان کا باقی کی گب شپ آپ فیصل بھائی سے کریں ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کر دیں فیس بک پہ ووٹس اپ پہ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب